بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اب ایک ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کویشن نمبر ہمارے پاس 5 ہے 5 کو دیکھتے ہیں کہتا ہے x²-7x x²-7x ساتھ میں کہتا ہے 3M minus 5 0 ہے اور ساتسفائیزی ریلیشن کہتا ہے ایک ریلیشن کو ساتسفائی کرتا ہے جو کہ 3α پلس 2 بیٹا 3α پلس 2 بیٹا is equal to plus 4 ہے کہتا ہے is equal to 4 ہے 3α پلس 2 بیٹا is equal to 4 کہتا ہے یہاں سے آپ نے alpha اور بیٹا کی value نکالنی ہے اور اس میں جا کے put کر دنی ہے یہاں سے آپ کے پاس دو روٹس آئیں گے ایک alpha آئے گا اور ایک بیٹا آئے گا اب دونوں ایک ویڈیو کو product میں جا کے put کر دیئے گا اور وہاں سے جا کر آپ نے m کی value find کرنی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں ہم نے یہاں سے value نکال لی ہم نے کہا ہمارے پاس a is equal to 1 ہے b is equal to minus 7 ہے اور c is equal to 3M minus 5 ہے یہاں سے ہم sum نکالتے ہیں sum is equal to minus b over a یہ آگیا sum is equal to minus into minus 7 اور a کی value 1 ہے تو sum is equal to آگیا plus 7 آگیا ہمارے پاس یہی سے product نکال لیتے ہیں product students ہمارے پاس یہاں سے ایک چیز یاد رکھئے گا کیونکہ یہ relation کو satisfy کرنا ہے تو ہمیں roots کے ساہ لکھنا ہوگا تو ہم نے لکھا alpha plus beta is equal to minus b over a یہ آگیا alpha plus beta b کی value student ہمارے پاس minus 7 ہے dividing بھائی آگیا a کی value 1 1 plus b یہ آگیا plus کا 7 student یہاں سے alpha کی value یا beta کی value a کی value نکال لیں تو alpha کی value نکال لیتے ہیں یہ آجے گا ہمارے پاس اس کا نام میں نے equation 1 رکھ دیا یہاں سے product نکالتے ہیں ہم نے کہا product equal ہے alpha beta جو کہ equal ہمارے پاس ہے c over a تو alpha beta as equal to آگیا 3m minus 5 over آگیا 1 تو alpha beta as equal to آگیا 3m minus 5 آگیا student یہاں سے ہم نے value اس کی 2 لے لیں اب ہم اپنی equation کو satisfy کرنا ہے now ہم نے کہا 3 alpha plus 2 beta as equal to آگیا 4 یہ آگیا میرے پاس 3 alpha کی value student ہم نے یہ نکال لی ہے 7 minus beta اور یہ آگیا plus 2 beta as equal to آگیا 4 یہ اس سے multiply ہوا 21 minus یہ آگیا 3 beta یہ آگیا ہمارے پاس plus 2 beta is equal to آگیا 4 یہ آگیا student میرے پاس 21 یہ آگیا minus beta equal to آگیا 4 beta 21 minus 4 یہ آگیا میرے پاس beta اور یہ آگیا میرے پاس beta کی value student میرے پاس 17 نکال آئی اب یہ جو beta کی value آئی ہے میرے پاس میں اسے lag put کر دیتا ہوں alpha میں یہاں بھی لکھا put in 1 equation 1 میں put گیا وہ alpha equal to 7 minus beta کی value میرے پاس 17 ہے alpha equal to آگیا minus 10 یہ student میرے پاس alpha کی value نکال آئی اب put in equation 2 کر دیتے ہیں putting the values alpha beta in equation 2 equation 2 میں put کر دیا ہم نے equation 2 student ہمارے پاس alpha beta 3 m minus 5 alpha کی value آئی ہے minus 10 beta کی value آئی ہے 17 یہ آگیا 3 m minus 5 یہ آگیا minus 170 plus 5 ہو جائے در آگے یہ آگیا 3 m minus 165 dividing y 3 is equal to student میرے پاس m آگیا اور اس divide کرتے ہیں m is equal to minus 55 آج گا یہ ہمارے پاس result آگیا اس کے ساتھ students ہمارے پاس یہ question complete ہوا اس کا question 2 3 ہے وہ آپ خود کریں گے چلے میں ایک اور کر دیتا ہوں ہمارے کہتا ہمارے پاس 3 x کا square اس کے ساتھ part number یہ 3 ہے کہتا 3 x کا square minus 2 x plus 7 m plus 2 is equal to 0 اور relation find کرنا ہے 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 یہ ہمارے پاس relation ہے ہم نے یہاں سے a کی value دیکھی 3 b آگیا minus 2 c آگیا 7 m plus 2 students یہاں سے alpha beta یعنی sum کی value نکالتے ہیں alpha plus beta minus b over a alpha plus beta b کی value minus 2 a 3 alpha plus beta minus plus minus plus 2 by 3 alpha 2 by 3 plus beta here here 2 plus 3 beta students this equation 1 here product nکالتا I product alpha beta which equal c over a alpha beta c 2 plus a plus 2 and a plus 3 and alpha beta is equal number 2 now relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 alpha value 2 plus 3 beta dividing by 3 minus 3 beta اس اکلڈ ہوا گیا 18 یہاں سے ملٹیپلائے کر دیا یہ آگیا 14 21 بیٹا ڈیوارڈنگ وائی 3 مائنس 3 بیٹا اس اکلڈ ہوا گیا 18 یہاں سے LCM کر لیتے ہیں اس کا LCM کریں گے تو یہ LCM آجے گا student 3 اسے ریز کر لیتے ہیں LCM آگیا student 3 یہ آگیا میرے پاس 14 پلس یہ آگیا 21 بیٹا یہ آگیا میرے پاس 3 3 9 بیٹا اور اس اکلڈ ہوا گیا میرے پاس 18 students یہاں سے میں نے 9 21 میں سے 9 مائنس کر دیئے یہ آگیا میرے پاس 21 مائنس 9 یہ میرے پاس 12 رہا جائے گا یہ آگیا 12 بیٹا پلس 14 اور یہ میں نے ادھر ملٹیپلائے کیا تو یہ آگیا میرے پاس 54 یہ آگیا 12 بیٹا یہ آگیا 54 minus 14 یہ آگیا 12 بیٹا اور اس اکلڈ ہوا گیا میرے پاس 40 بیٹا اس اکلڈ ہوا گیا 40 ڈیوارڈنگ بائی 12 تو بیٹا اس اکلڈ ہوا گیا میرے پاس 3 بائی 10 یہ میرے پاس بیٹا کی ویالی آگے اور سٹوڈینٹس ایلفا اور بیٹا کی ویالی ویالی آگے پٹ کر دیتے ہیں ایکویزن 2 میں اب ایکویزن 2 پٹین 2 کرتے ہیں پٹین 2 ایلفا میرے پاس یہ ہے ایلفا کی ویالی میں نے نکال لی ہے 2 پلاس 3 بیٹا یا پہلے اسے جو ویلی ہم نے نکال لی ہے ایکویجن 1 میں پوٹ کر لیتے ہیں پوٹن 1 وہ میرے پاس ہے alpha is equal to 2 plus 3 بیٹا میرے پاس آیا ہے 10 by 3 ساتھ میں آگیا میرے پاس 3 یہ آگیا alpha is equal to cross یہ آگیا 2 plus 10 dividing by 3 alpha is equal to 12 by 3 cross ہوا تو student alpha is equal to میرے پاس 4 آگیا یہاں سے ویلی پوٹ کر لیتے ہیں alpha بیٹا میں اسے کروز کر لیتے ہیں ریز کرتے ہیں ہم نے لکھا putting the values alpha and beta in 2 2 میں پوٹ کر دیا تو alpha کی value student ہمارے پاس آئی ہے 4 beta کی value ہے 10 by 3 اور یہ ہے 7m plus 2 dividing by ہمارے پاس 3 آگیا اب students یہ آگیا میرے پاس 40 by 3 یہ آگیا 7m plus 2 both side equal ہے یہ دونوں cross ہو جائیں گے یہ آگیا 40 یہ آگیا 7m plus 2 یہ 40 ادھر آکے 40 minus 2 ہو جائے گا 7m یہ آگیا 38 dividing by 7 اور یہ student میرے پاس m کی value نکلائے اس کے ساتھ question number اس کا جو part 2 ہے وہ student same اسی طریقے سے آپ خود کریں گے question number 6 ہے question number 6 میں students وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 2m plus 3 x کا square plus 7m minus 5 x plus 3m minus 10 is equal to 0 ہے statement میں وہ کہتا ہے find m m آپ نے find کرنا ہے if sum and product of the roots of the following equation is equal to the given number lambda کہتا ہے آپ کا sum بھی equal lambda گے ہیں اور آپ کی product بھی equal lambda گے ہیں آپ نے صرف m کی value find کرنی ہے تو ہم نے لکھا sum ہمارے پاس کس کے equal ہے ہم نے لکھا sum is equal to minus b over a تو یہ آگیا میرے پاس سب سے پہلے اس کی value لکھتے ہم نے کہا a is equal to ہے 7 2m plus 3 b is equal to ہے 7m minus 5 c is equal to ہے 3m minus 10 تو students ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس sum جو ہے alpha plus beta ہوتا ہے تو یہ آگیا minus b over a تو sum is equal to minus یہ آگیا میرے پاس 7m minus 5 a میرے پاس ہے 2m plus 3 bracket لگا کے student minus باہر لکھ دیجئے گا یہ والا minus اب اس کے اس کا name ہم نے one رکھ دیا اگر آپ چاہیں تو اس نے بولا ہے کہ یہ lambda کے equal ہے اب یہی پہ جاگے lambda بول سکتے ہیں تو ہم نے بولا کہ یہ ہمارے پاس minus 7m minus 5 ڈیوارڈنگ بائی 2m plus 3 اس اکل ڈو آگیا ہمارے پاس lambda آگے کیونکہ اس نے خود بولا ہے کہ اس کا sum اور product دونوں equal lambda آگے ہیں تو ہم نے بولا کہ p is equal to alpha beta is equal to c over a یہ آگیا p is equal to ہمارے پاس c کی ویلیو 3m minus 10 ہے a کی ویلیو 2m plus 3 ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس یہ بھی equal lambda آگے یہ آگیا کر لیتے ہیں اس کا نام 2 رکھ لیں اس کا نام 1 رکھ لیں comparing 1 and 2 1 اور 2 compare گیا یہ آگیا minus 7m minus 5 over 2m plus 3 is equal to یہ آگیا 3m minus 10 یہ آگیا 2m plus 3 ہم اسے cross multiply کریں گے question number last ہے 6 والا اس کا part 1 cross multiply یہ دیکھیں یہ رکم اور یہ رکم دونوں سیم ہیں جب دو چیزیں بٹے کے اندر سیم ہوتی ہے میں find کرتا ہوں اگر میرے پاس a over b is equal to c over b ہے تو یہ cross ہو جائیں گے لیکن کیسے یہ multiply اور divide ہو رہا ہے ایک طرف یہ آگیا مائنس 5 پلس 10 یہ آگیا 3M یہ آگیا پلس 7M یہ آگیا میرے پاس 5 is equal to 10M رہا گیا یہ آگیا 5 over 10 is equal to M cross ہوا تو M is equal to student 1 by 2 آگیا یہ ہمارے پاس آنسر اس کا آگیا جیسا کہ students ہم نے دیکھا یہ exercise ہمارے پاس complete ہوئی اس کا next part ہے وہ آپ خود کریں گے سیم اسی طریقے سے پہلے product نکالیں یا sum نکالیں پھر product نکالیں دونوں کو equal رکھیں اور cross multiply کر کے آپ آنسر نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیجئے رکھیں دونوں کو آنسر با ساتھ Rules موسیقی